ماسٹر سٹی کے سی ای او شیخ احمد بن مقصود کا شہانہ لائف سٹائل آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے ان کے پاس کتنی گاڑیاں اور دولت ہے جتنی میں کاملیاں بھی دوں گا اتنی خیرات میں دشمن بھی ساتھ دوں گا اور میں تو قبول کرتا ہوں چرنگیز کو اور میں آخری خین تک کھیلنے والا بندہ ہوں اسلام علیکم اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ماسٹر سٹی گجرانوالا میں جس کے سی او ہیں شیخ احمد بن مقصود جن کے شہانہ لائف سٹائل کے چرچے پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں آج آپ کو انہی سے ملواتے ہیں جانتے ہیں کہ ڈاؤن ہیں کیا ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں ہاں آپ کو دکھاتے ہیں ماسٹر گروپ کے آپ سی او بن گئے ہیں آپ اور آپ چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کے ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں آپ کے ساتھ پروٹوکول چل رہے ہیں گارڈز چل رہے ہیں وہ لگتا ہے کوئی ڈاؤن جا رہا ہے یہاں کوئی پرائم منسٹر کا پروٹوکول جا رہا ہے بسیکلی اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں لوگ جاننا چاہتے ہیں ہے کیا بندہ کیا کرتا ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں کیسے یہاں تک پہنچ گیا بہت اچھا عزیوم کرتے ہیں کہ اتنی ایج میں اتنی صحیح ہیں مجھے ایج میں دوائے میں ڈیمیٹ سپنے بھی بھی نہیں ہیں میں نے ایک چنین لوگوں نے نہیں دوائے ہمیں سیٹسفیڈ ہوں کہ میں ہمیں سیٹسفیڈ ہوں کہ میں ناؤ سال کی عمر سے اپنے والد صاحب کے آپ کو جو پتہ بھی ہے وہ میلے بھی ہیں آپ سے وہ ان کے ساتھ ہیں اور جب میں میں ایک سیئو اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا کریکٹ بھی کر دوں میں سی اے او ہوں ماسٹر سیٹی گروپ کا برٹیز بلونگی گروپ اوکے بکوز مائے فادر واز ایک انہوں پرسن جنہوں نے اس ماسٹر گروپ کو کارٹیج انڈیسٹری سے اٹھا کے ایک ماسٹر ملٹی نیشنل گروپ بنایا میرے دادہ بوک ساتھ ملکے بڑے تائبوں نے بھی ٹھیک ہے سب کے کانٹریبیشن اپنی اپنی چیگہ ہے لیکن میرے فادر کا کانٹریبیشن ہے وہ الحمدلللہ میں بہت فقر چاہتا ہوں کہ میں نے ٹائل کا اپنی کھولی ایک کمپنی اپنی میرے وہ پبلی سیٹی کیے بغیر بھی کی میرے فادر کے فیس پہ الحمدللہ میں نے فیس پہ یعنی کہ دنیا بولتی نہیں ہے سو آپ بات کر رہے ہیں ڈان کی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کس کو شو ہوگا اپنے پیچھے یہ اتنے مندر رکھنے کا یا اپنی پرائیویسی لیک کرنے کا اور خاص کر میری ایج میں لیکن جب مجبوری ہو تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ گوڑا باندھنا سنت ہے تو میں یہ صرف اللہ پاک کے اس باپ کو اپنا رہا ہوں نہ کہ یقین کر رہا ہوں کیونکہ وہ کفر ہے اور نہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ جہالت ہے کیا بات ہے تو کسیز کا خطرہ ہے آپ کو دیکھیں جی خطرے ہوتے ہیں تین ریزق، ذلت، عزت، زندگی، موت یہ مجھے یقین ہے کہ نہ تو کوئی بات ہے چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے جو رات اندر ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں لیکن 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 جی اور اس باجے سے ہے سوکران خود اسے یا کیوں نو سال کی عمر میں آپ نے شروع کر دیا بزنس میں But in 2016 میں نے اپنی مینجنگ ڈریکٹر کی پوزشن سنبھال لی الحمدللہ I am proudly saying in 2018 and October بقاعدہ آغاز نہیں 16 میں آغاز ہو گیا تھا مینجنگ ڈریکٹر کا But بقاعدہ آغاز جو کہ یہ مجھے سیوشپ ملی وہ اس طرح ملی کہ DMSL demand control sheet الحمدللہ میں بزاتہ خود سڑھ تین سال دیکھتا ہوں جب آپ کا بیٹا یا بھائی یا کوئی بھی اس لیول پہ پہنچ جائے تو you should have to trust him So وہ میرے والد صاحب کو مجھ پہ ویسی بڑا تھا الحمدللہ میں ان کا شکر گزاروں کیونکہ اگر آج وہ نہ ہوتے تو اللہ کے بعد مجھے دنیا میں انٹروڈیوز کرانے والا کوئی ہے ہی نہیں میری پہچان ہی شیخ احمد بن مقصود مقصود اقبال صاحب سے سو میں بلیسٹ ہوں کہ مجھے اللہ نے ایسے بابا دیئے جو کہ دوست بھی ہیں جو کہ بھائی بھی ہیں اور جو کہ باب بھی ہیں آپ ایک سکسیس فل بزنس یو آئے اس کو رن کر رہے ہیں ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی پڑھائی بھی کییا ہے کوئی کہیں سے کوالیفائیڈ ہیں یا صرف تجربے کی بنا پر آپ کر رہے ہیں نہیں جی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا مجھے کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بھول نہیں کی کیونکہ ستڈی اور پریکٹیکل بلکل اٹھا ہے ٹھیک ہے فرقلی سپیکنگ میں نے A-levels کیا ہے فرم بیکنہو سکول پارمٹری کیمپس ٹھیک ہے بی بی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی تیس کا پرسن میں سے ہو سکا پھر پھر میرے پاپ بیمار ہو گئے تھے اس وقت کینسر کے مجھے یہ لمحہ یاد نہیں کرنا کیا کینسر ٹھیک نوز ہو گئے علیم فلوڈ کا that was time I was only کیا بتاؤں میں اونکی سیج کا تھا پھر پاپا ساہنگ ونڈے کہ آپ میرے پاس آفیس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مسئید عمداری ہیں سیکھنا شروع کرو that was the defining moment of my life کہ اس طرف پاسفورٹ اور ویزا ہے انگلینڈ کا ٹھیک ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے I'll go to the Popeye as well because دیکھیں اس کی ایک سیدھی وجہ کے وہ جو کر سکتے ہیں میرے پاس یونیورسٹی ہے میں نے بیسکس سیکھ لی ہوئی ہے studies کی بزنس کی آج مجھے انہوں نے بیسکس ایسی سکھا دی ہیں الحمدللہ میں تو اپنی تعریف نہیں کر سکتا کوئی انسان کو حق کا اپنی تعریف کرنے کا check from the market as well نہیں جس طرح کے سے آپ کام کر رہے ہیں آپ کی تو ہڈیوں میں ڈال دیا انہوں نے بقاعدہ بیسکس کے نہیں انہوں نے ایک بات کہی نا یہ لو جو نقصان کرو نفع کرو تمہارا بات ختم ہوگا اس بات پر ابھی آپ کے سب نے جس پیپر میں میں سائن کر رہا تھا میں سے مپ فائنل کر رہا تھا اس کا سولی سیو میں ہوں اچھا پرجیکٹ پروپرلی الحمدلل میں نے آپ کو بتایا ہے آئی نو آفٹر سیون ڈیز اچھا اٹھ ایلیون فورٹی فور پی ایم نائٹ کیا آپ سیو بن رہے ہیں ہاں مجھے پات ہی نہیں تھا میں نے اسی کوئی نہیں ہے یا میرے لیے تو ایک ہی بات ہے مطلب پاپا میں ہی کہیں لیکن انہوں نے سوا تین سال کا پروگرس سپورٹ دیکھی دیوریشن آف پیمت دیکھی اور پیمت دیکھی وولیم دیکھا انہوں نے اس چیز کو کر دیا الحمدلللہ بٹ ایم بلیسٹ کہ ان کو مجھ پر ٹرسٹ ہے کیا بات ہے دیکھیں اب بندے کو مسلہ ہوتا ہے بیسک نیڈز روٹی کپڑا مکان اس کے بعد جب یہ فلفل ہو رہی ہوں بلکہ ایکسٹرا کونٹیٹی میں پھر اس کے بعد وہ اور کاموں میں مشکول ہو جاتا ہے یہاں تو پھر خراب کرنے میں یا صحیح کرنے میں ہاں تو یہ ہوتا ہے میرا جی ویجے نے آپ کے سوال کا یہ جواب دے رہا ہوں میرا ویجے نے ٹونٹی تھرٹی ماسٹر سٹی گروپ کا فیفٹین سائٹس آن دا فیزیکل سائٹس جن کی لینڈ ساتھ سیون سائٹس کی میں خرید چکا ہوں ثری سائٹس اسلامباد کمرشل ویلڈنگ ثری سائٹس کراچی اسلام کمرشل سائٹس کراچی میں میں نے لینڈ نہیں خرید دی ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو ابھی ٹاؤن کا نہیں کیا سکتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بڑے شہر ہیں میں آپ کو موزے گنوا سکتا ہوں الحمدللہ جو میرے نام بائے سلف ریجسٹریز ہیں واہ واہ کیا بات ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس چیزے خطر ہے یہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں میں سنے کہ جب تمہیں دولت دیتا ہوں تو خیرات میں ساتھ دشمن بھی دیتا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایک دشمن رہے میری زندگی میں جو میرے خون کو اتنا گرم رکھے کہ مجھے رات تین کے انتزادہ نہیں دینا ہے آپ خود مانگ رہے ہیں مجھے ایسا دشمن ملے مجھ میں دعا مانگتا ہوں الحمدللہ میں آپ کے سامنے مانگ رہا ہوں اگر وہ نہیں نہ ہوگا تو میں تو گھر بٹا رہوں گا کتنے گھنٹے ویسے سوتے ہیں میں جی سکس ٹو سیون چھ سے سات گھنٹے گھر میں کس کی چلتی زیادہ پاپا ان کی زیادہ مانتے ہیں لیکن آج کل میری زیادہ مان رہے ہیں اچھا اس لئے وہ مان رہے ہیں کہ الحمدللہ ان کی جو باتیں دین ہیں ان کو میں نے فلفل کر دی کس چیز کا شوق ہے گاڑیوں کا کپڑوں کا کس کا شوق ہے سب سے زیادہ فرنگلی سپیکنگ یہ جو بولیں آپ چیزیں آپ نے یہ ختم ہو گیا اچھا یہ شوق ختم ہو گیا اب یار ایکشلی میں اپنے ویژن کو امپلیمنٹ انشاءاللہ کرنے کا اور اس میں سب سے اہم کردار میں آج بتا دوں کیا ہے شازیہ مقصود اقبال ٹرسٹ پچیس ایکڑ کا میں نے پلان بنایا ہے آپ کے والدہ ہیں جی میری والدہ اور میرے والد صاحب کا نام ساتھ کہش ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ انشاءاللہ ڈلیوئر کرے گا راول پنڈیز پرجیکٹ کے اندر ہی جو میں انشاءاللہ ان دا نیکس ون سلانچ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی میں نے سوچا تھا میں پچیس ایکڑ سٹارٹ میں ان فی میلز کو دوں جن کی شادیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں کسی کے خامندوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں بھائے نیچرل کوئی کسی کی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور اپنے بچے پان لے کے لئے ان کو کسی دوسرے سائٹ پہ جانا چاہتا ہے پڑتا ہے سو میں نے پہلے فیز میں پانچ اکڑ کی ڈیلیوئری رکھی نو پروفیٹ نو لاؤس میں ادھر کے جو کمرشل ہولڈر مالکان ہوں گے میں ان سے رہن نہیں لوں گا اس لئے نہیں لوں گا کہ اگر وہ مجھے لکھ کے دیں گے کہ ہم ان کو نو پروفیٹ نو لاؤس میں چیز دے رہے ہیں کیا بات ہے یہ میرے خیال میں پاکستان میں اور کئی نہیں ہو رہا اللہ کرے جی سب اللہ اللہ سب کو تفیق دے اللہ ان کی بزارت مجھے اور کرنے کی انشاءاللہ تفیق دے یہ میرا 2017 کا ایک بہت اللہ سے مانگ کے ایک میرا ارادہ تھا جو اللہ 2023 میں اللہ پورا کروا دے گا انشاءاللہ جلائی کے اندرہ دے گا انشاءاللہ جلائی میں پورا بھی ہو جائے گا واجیبہ ابھی ویسے کتنی گاڑی ہیں ٹوٹل آپ کے پاس سب سے مہنگی کونسی ہے سب سے مہنگی تو یار اس وقت مرسیڈیز ہے اور وہ لاہور ہے یہاں نہیں ہے لیکسیز ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے کوئی ہے میری پرسنل گاڑیاں ہوں گے بارہ پناہ اتنے گاڑز آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے کتنے گاڑیاں چاہیے آپ کو ان کے لئے جناب اس وقت سات دس گاڑیاں صرف ان کے لئے جو باہر کھڑی ہیں اندازہ کریں جناب اچھا مجھے بتائیں آج آپ کا دن کیسے گزرت ہے کیا روٹین ہوتی ہے کیا کرتے ہیں صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں لوگ سوچے ہے کھانے میں کیا کھاتے ہوں گے اٹھتے کیا کرتے ہیں کیا بندگی کرتا ہوں میں اٹھتا ہوں 9.30 فادر کا وعدہ 10.15 اٹھنے سے 15.20 فائلے میں پھر رہم کرتے ہیں مارکٹنگی میٹنگ رات کی ہے تو کیمپ آفیس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں سیٹی آفیس وہ صرف فائلنس ہوئا ٹائم چیک کرنے ہوتی کام میرا کیمپ آفیس رات میں زیادہ ہوتا ہے جب ڈیلز مارکٹ کی مجھے کرنی ہوتی ہے جب ڈیلرز نے انویسٹرز نے میرے پاس آنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ وہاں پر ایک کسی کے سامنے نہیں ملنا چاہتا کوئی کسی کے سامنے نہیں ملنا چاہتا سم پرائیویس سیندہ بزنس میں چاہوں گا کہ آج میں دیکھوں کہ آپ کہاں کہاں جاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں تو ابھی کدھر جا رہے ہیں آپ ابھی گڑی رہ رہی ہے ساری جی کوئی بھی ایک ریڈی کر لیتے ہیں بہترین چلے جی آج ہے بہترین چلے جا رہے ہیں شیخ صاحب یہ آپ کا آفیس ہے یہ آپ نے بقاعدہ امپائر بنایا ہوئے اور ماسٹر مائنڈ آپ ہیں اس کے یعنی جو کچھ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو بی آنسٹ کتنی جگہوں پر قبضے کی ہیں آپ نے سچ ایک چیز آپ کی کروں گا ایک کا جواب دوں گا پہلا یہ کہ اس کی انپلیمنٹیشن پر میں بلکل ماسٹر ہوں شیخ آج صاحب کے ساتھ جو کچھ یہ میں نے میرے بارد صاحب لے گا دیزائننگ ٹوٹلی ان کی ہے اس میں اتنی مشکلات سے اس کے گیٹ پر تین تین سو بندہ بس نیچے لگا رہا تھا ہمیں نیتہ پتا مجھے نیتہ پتا کیا ہونا لیکن جب دیکھا تو الحمدللہ ہے 3 ڈی سے زیادہ بہترین چیزیں نظر رہے ہیں اب آپ کا سیکنڈلی کوئیسٹن ہے کب زون کا ہمارے نا یہاں ظالم کو مظلوم مظلوم کو ظالم بنا دیا جاتا ہے پیسہ جس کے پاس کچھ ظالم بنائے جاتا ہے ہاں وہ تو کہا جاتا ہے سیئے میں حلفاً بیان کرتا ہوں اگر میں نے کسی کی ایک بلش زمین بھی رکھی ہے میں آخرت میں نہیں دے سکتا ہوں مجھ سے آج ہی آکے حساب کر لے پلیز آن ڈا کیمرہ یہ اللہ کی مخلوق ساتھ کھڑی ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے میں ہوں لیکن جائز یہ نہیں کہ میں نے بنوے لاکھ دیا ہو اور مثال دے رہا ہوں نبے لاکھ دیا ہو سات لاکھ دینا ہو اور آپ نبے اوپر مانگو پھر تو میں کبزہ بھی کروں گا اور طریقے سے کروں گا گج اور واج کے انشاءاللہ اچھ اب کہا جاتا ہے جی سوسائیٹی جو ہے وہ اگر فرض کریں کوئی بندہ سیل نہیں کرنا چاہتا اپنی جگہ اس کی رستے میں آ رہی ہے سوسائیٹی اس پہ کبزہ کر لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے بھائی پیسے بتاؤ سر معذرت ہے شیخ مقصود اکبال صاحب کا پاس ریکارڈ ہے کہ اگر زمینہ نے نہ کہہ دی تو چار سال بھی وہ دوبارہ وہیں سے سوئے اٹھے ہیں اور سیکنڈلی جب سے میں بزنس میں ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا بیک فی یہ سیکٹر ای انشاءاللہ میں کھول رہا ہوں سو میں فور ہنڈرڈ اکرز کی بھائن کیا سو آپ سمجھ لیں پھر اب اس کی بھائی اس کا مسئلہ ہے میں نے کیا کیا پتا میں نے لینڈ پروائیڈ رکھے آپ کا کام مجھے کبزہ دلون ہے میرا کام نہیں ہے میرا کام آپ کو پی کرتا ہے اور زمینہ کو پی کرتا ہے الحمدللہ مجھے کہتا ہے فخر ہے کہ کچھ ذمہ دار تو بالکل انپڑتے ہیں اور ہمیں ڈرتا ہمارے امپلائی ان کے فرائیڈی میں مارج ہیں ہم نے ان کے اکاؤنٹس کھلوا کہ ان کے اکاؤنٹس میں پی او ٹرانسفر بھی کروا ہے الحمدللہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے امپلائی فرائیڈی میں مارج ہیں ہاں ہاں میرے پاپا کوئی ڈرتا کہ میرے خود کے اکاؤنٹس کے پندر ہیں ان کے اکاؤنٹ خود کھلوا ہے ان میں پی او خود شفٹ کروا ہے ان کو کلیرس لے کے پیمنٹ کروا کے بھی انشاءاللہ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا اچھا مجھے بتائیں اگر فرض کریں میں آج آپ کو جگہ سیل کرتا ہوں سوسائٹی کے اندر آگئی میری جگہ میں نے سیل کی تو کتنے عرصے میں پیسے آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں سر پیس جگہ اندر پیس پیسے جیتے ہیں کرنے میں 1.2 پنچ و کا نوارا کیوں مجھے دیا بھی انداری مجھے مجھے ترنے میں سوال کرتے ہیں پیسے پہلے بھی کر جاتا ہوں میرے پاس پیسے پہلے بھی کر جاتا ہوں کیوں میرے پاس پیسے پڑھ رہا ہونے مجھے وہ پھر وہ حدار میری سمجھ میں نہیں آتا انین بھی نہیں آتا یہاں پڑے ہوں یہی میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں اچھا اس پوائنٹ کے اوپر کیونکہ ہر دوست ایک جیسا نہیں ہوتا رشتہ دار بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں کم دور کوئی شکلے تو اگر فرض کریں کوئی بندہ آپ سے کہے یار کوئی دس پندر لاکھ خود دارا چاہیدہ تو بہنہ کس طرح لگاتے ہو آپ یعنی اگر نہیں کہنے تو ایکشلی فرنکلی سپیکنگ میرے میں سے نہ تو ہو ہی نہیں سکتی اور تو یہی میری سب سے بڑی پراؤلم لی ہے والد صاحب تو آپ کے درویش تو وہ امامہ بات آتا ہے وہ سارا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے وہ ابھی صحت کیسی ہے ان کی ان کو کینسر ڈائیگنوز جو ہوا تھا نہیں وہ 2014 کہتا ہوا الحمدللہ اللہ نے ان سے یہ کام لینے تھے ابھی اور بھی بڑے کام انشاءاللہ لینے اللہ نے ان سے رو سے ملکے سو انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا تو یہ تو تب بھی کہتے تھا جب یہ گیٹ بن رہا تھا تب یہ بریج بن رہا تھا آج بن نہیں کیا پھر گیٹ بھی اچھا یہ گیٹ کا ڈیزائن کہاں سے آپ نے لیا سر شیخ مقصود اقبال صاحب ہم رئیس رائیم میں پاکستان کے بٹایا کم باہر بیار کمپنی میں گئے ہیں ہمیں کسی نے مچلی بنے گیٹ سے بہت تب ویان آف شیخ مقصود اقبال صاحب اور چیرمن آف تا گروپ اور مفادر بلڈ فادر از ویل ان کا جو ویجن تھا وہ پھر انہوں نے کاغذ بندرل سے خود ہی سیدھا کیا یہ ہم نے جو نہر سے زمین لیا ہے اس کا میرے پہ ایک جھوٹا مقدمہ بھی ہے کہ جی میں نے اس کا یوزلیس مٹیریل ٹھاکے یوز کرکے یوزیج میں لیا ہے بٹ ایڈیس رونگ مجھے کیا ضرورت تھی میں نے جب نہر سے آج ہے میں نے نہر سے روڈ میں نے یوز کیوں نہ لو یہ نہیں تو تو آج تھا میں نے فور دہ پیپل اس سیفٹی کے یہ سوائیٹی بیٹس سے اترتی سامنے دیوار تھی تاکہ تھرڈ ٹریک ہونا چاہیے پیپل مست ریڈی فرم دو مائنڈ کہ ہم نے ماسل سٹی جانا ہے یا ریدہ دل ہم نے سم میں جانا ہے تو یعنی آپ نے جو نہر سے مٹیریل نکالا تھا وہ جھوٹ ہے یار مجھے آپ پتہ ہو نہر نہیں یہ روڈ کے اوپر سے یوز اندر ڈالا ہوا مٹیریل بعد میں آپ ڈال سکتے ہو لوجیکل کوئیسٹن مجھے بتا ہے جب آپ کی گاڑیاں نکلتی ہیں بقاعدہ ہوتر لگا ہوتا ہے آپ پروٹوکول کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ جلی بات کہ آپ کو گورنر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یار تمہاری گاڑیاں گجران والا میں نکلتی ہیں فون مجھے لہور آجاتا ہے اس کا کیا ایکس گورنر صاحب ناؤں دی دی ایکس گورنر جو تھے اس کی ایک وجہ ہے نا سرور صاحب اس کا ایک جواب دوں گا تمہیں برادر اللہ فرماتا ہے کہ میں دوبارہ اس بات کو کوٹ کروں گا چتنی میں کامیوں بھی دوں گا اتنی خیرات میں دشمن بھی ساتھ دوں گا اور میں تو قبول کرتا ہوں اچھا رنجز کو اور میں آخری گین تک کھیلنے والا بندہ ہوں اچھا آخری گین تک یہ سٹیٹمنٹ بہت رجسٹر ہے یہ سٹیٹمنٹ رجسٹر ہے جس کی بھی ہے یہ میری ہے میری ہر آخری کوشش پہ یہ ہے کہ میں نے میں نے آپ کو کہا کہا کہ پانچ بجے کچھ نہیں ہوتا آٹھ بجے تک سب کچھ ہو جاتا الحمدللہ یہی ہے کہ میں بہت کرتا ہے اور اور آخری بجے اور میری رہے تو تیرے کے مرے دیتے ہیں میں آپ سے تک سیاست کی دورها موارف ہوں اور انشاءاللہ ہوا ہے یہ نہیں ہے اس لحظ پوچھ پانچ ساتھوں سال آ فتا اس لحظہありがとうございました موارف ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ